اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اقبار فرمایا سنن اب دعود میں ایک حدیث ہے جہاں آتا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مدینہ میں تھے اور سارے چیزوں کے بھاؤ بڑھ رہے تھے بھاؤ کیوں بڑھتے ہیں مالو میں؟ ایسے الگ الگ حالات پیدا ہوتے ہیں جب مان لو کوئی چیز کا سپلائے بہت زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کم ہے خریدنے والے کم ہیں بیچنے والے بہت زیادہ ہے تو بھاؤ بڑھ جاتا ہے اور بیچنے والے کم ہیں اور خریدنے والے بہت زیادہ ہے تو بھاؤ بڑھ جاتا ہے تو لوگوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کریے سب بھاؤ فکس کر دیجئے فکس کہ بھاؤ کوئی بڑھا نہیں سکے سب فکس کر دو تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ القابد ہے اور الباسط ہے مطلب تنگی پیدا کرنے والا ہے اور کشادگی پیدا کرنے والا ہے تھوڑا اور سمجھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفر کہا کہ میں اللہ کے سامنے اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ کسی پر میں نے ظلم نہیں کیا تو میرے پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورے بقرہ میں آیت نمبر 245 ہے اللہ ہے تنگی پیدا کرنے والا اور آسانی پیدا کرنے والا اللہ کون ہے تنگی پیدا کرنے والا اور آسانی پیدا کرنے والا میرے بچوں یہ دنیا کے اندر تنگی اور آسانی انتہان ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے